ویلکم ٹو سون مرگ ہو گیا باہر نکل کے ہیں بورا سون مرگ سے اب یہاں ٹھیک ہے تھوڑا ہوگی ہے بھئی جو زیلا کی چڑھائی شروع ابھی نیند کھلی ہے سرستہ دیکھ کے تھوڑی مرناث یاترہ کا بیس کیمپ ہے جو سامنے دکھ رہی ہے نا چھوٹی چھوٹی جوپڑی یہاں گر سے یہاں بھی بہت دنیا آنے لگ گیا چار پانچ کلومیٹر لمبا جام تھا بورا یہ پہنچ گے بھئی جو زیلا باس یہ دیکھو بھئی دیواریں برف کی بیس بیس بھٹ تو ہوگی آرام سے بہت تھندہ علاقہ ہے ابھی جون میں اتنی گرمی میں بھی یہاں پوری تھندہ ہے چار پانچ ڈگری ہوگا میرے خیال سے اس بار کہتے برف نہیں پڑی بلکھل بھی بہت کم پڑی ہے یہاں لوگ وہ کر رہے ہیں سنو بائک چلا رہے ہیں اندھیرے کا مجھا بھی لیتے ہیں پھر ہم بھی پنجاب میں ہیں بھائی لومبڑی مری پڑی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو وہ بھائی پہنچ گے کارگل ہنجی ویڈیو دیکھنے والے سب ہی درشتوں کو میری طرف سے پیار بری ساتھ شریعکال امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوگے اور آج تاریخ ہوگی ہے بارہ جون دو جار چوویس یہ حسرہ ہے اور صبح ساڑھے دس کا سمیں ہو گیا ابھی ہم پہنچ گیا ہے شریع نگر شریع نگر میں یہ رکے ہوئے ہیں ہم ہم ہوتل میں تو ہمارے جتنے بھی ہوتل ہیں ساری پہلے ہی پری بوکنگ کی ہوئی ہے ہر جگہ پہ ہم دس جون کو نکلے تھے شام کو چھ بجے چندگڑ سے ہم نے پہلا سٹوب لیا تھا کٹ ہوا میں پتھان کورٹ سے آگے جمعوں میں تو ہم نے سوچا تھا کہ کٹ ہوا رکیں گے کوئی ہوتل بغیرہ ملا نہیں مہا اچھا اس بجے سے ہم نے پھر سوچا کہ آگے چلتے ہیں تو آگے ہم اودمپور پہنچ گئے سو کلومیٹر آگے تھا ہم اودمپور پہنچے نو بجے تو ملو ساری رات ہی رائیڈ کی ہم نے چھ بجے سے لے کے نو بجے تک پندرہ گھنٹے تو اودمپور میں ہوتل لیا ہائیوین ہوتل وہیں رکھتے ہیں کئی بار آیاں پہلے بھی دو تین اودمپور میں ملو ہم نے چار گھنٹے کے لیے ہوتل لیا بس نو سے بارہ ایک بجے تک چار گھنٹے سوئے اور ایک بجے دوپیر کوئی نکل گئے اور کل رات ہم پہنچے تھے یہ ساڑے دس بجے یہاں شرینگر کشمیر میں یہ ابھی ہم جا رہے ہیں لے میں گھومیں گے ہم نوبرا ویلی پینگونگ لے اور املنگلا ہمارے پاس پانچ بائیک ہیں ہم ٹوٹل بندے ہیں بارہ اور ایک تھار ہے ہمارے ساتھ تھار میں فیملی ہے میاں بی بی اور ان کے دو بچے شرینگر سے آج ہمارا سٹاپ ہوگا کارگل چلو باقی آپ کو بائیک سے دکھاتا ہوں سارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ ہمارا رات کھڑا ہے اس بار سمان جیادہ نہیں لے کے آئے میں بس یہ دو بیگ ہیں سیڈل بیگ بس یہ جیادہ نہیں ہے جیری کے انزل اور یہ ہے دوسرا بائیک Pulsar NS NS 200 یہ ہے ایک آنٹی کا بائیک ہے یہ انکل کا بائیک ہے میں کشش می نیم بلجیت اور پیار سے مجھے تیجندر جیت ترسیم جسر بلاتے ہیں شارو گان نہیں کھڑا ہوں دائیں کر رہے ہیں زبتے کھڑ کے اے کر لواس اے کر لواس اور یہ ہے بگار یہ ہلپر ہے ہلپر نہیں ہے یہ ہمارا جنگیا سمارٹ بوائی ہے ٹھیک ہے جا سر صاحب یہ یہاں رکے تھے ہم سامنے اس ورسے جرنی بھی مجھے دیکھ لیا اللو تھا پرانٹھا میٹیریل اچھا بنا ہوئے چیسے میں ڈرائی چاہتا تھا بیسے ڈرائی میں نکل رہے ہیں بھئی کشمیر سے سری نگر سے کرا بچ چکے ہیں شہر میں ابھی بچ لے کلنے والے ہیں یہاں سے کارگیل ہے دو سو کلومیٹر اور پانچ گھنٹے کا سمیں بتا رہا ہے یہاں بھئی پولیس والوں کو کے لیے بھی بولیٹ پروف گاڑیاں ہیں سامنے دیکھو بلیرو کو بولیٹ پروف بنایا ہوئے پورا لے ہے بھئی یہاں سے چار سو سون مرگ پچاس کلومیٹر رہے گا کارگیل ایک سو نتر جو کہ ہماری آج کی ڈیسٹنیشن بیو ابھی تھوڑا دوپ ہے نا تو دکھنے رہا ہے اتنا کلیر بکھی بیو اچھا ابھی تو سٹارٹنگ ہے یہ جا رہے ہیں بھئی سارے بائک ہمارے یہ جا رہے ہیں پلسر این ایس ٹو ہنڈر یہ جا رہے ہیں کلاسک بی ایس فور یہ جا رہے ہیں جی ایس ٹری ٹین بی ایم ڈاولیو اور یہ جا رہے ہیں چوتھا بائک جی ایس ٹری ٹین رہے ہیں جکھو توپ کتنے ٹائر ہیں ٹرک کے دو چار چھے اٹھ دو تین چار منج چھے ٹھوٹی ایٹ ٹائر ہیں پچھے اٹھو ٹالیس لو بھئی ویلکم ٹو سون مرگ ہو گیا پہنچ گیا ہیں سون مرگ سون مرگ میں تو بھئی جیسے سیسو ہے نا اتنا زیادہ ٹریفک اتنے لوگ اتنے ٹیمپو ٹریولر گاڑیاں ملو برا حال کر دیا ہے ابھی کھاتے ہیں یہاں باہر نکل کے ہیں برا سون مرگ سے اب یہاں ٹھیک ہے تھوڑا یہ تو اتنی جنتہ پہنچی ہوئی ہے نا بس کیا ہی بتائیں وہ مجھا نہیں رہا ہم دو سال پہلے ہی آئے تھے تو بڑیا تھا سب اور آج دیکھ لو سارا ہی بدل گا ہمیں وہ جگہ ابھی نہیں پتا چل رہی کہ کہاں رکے تھے ہم یہاں رکے ہیں بھئی سون مرگ ہوتلینڈ ریسٹورنٹ ہم آگے چلے گئے تو تھوڑا وہاں کھانا کھونا کچھ نہیں تھا بس وہ تھا چپ سبگارہ ابھی پیچھے آئے ہیں یہ پیچھے رکے ہیں لو بھئی نکل گئے ہیں ایک سو بیس کلومیٹر رہ گیا بھئی ابھی جوزیلا پاس آئے گا یہاں سے بارہ تیرہ کلومیٹر ہے جوزیلا پاس ہوگی ہے بھئی جوزیلا کی چڑھائی شروع ابھی مجھا شروع ہے یہی سے مجھا سٹارٹ ہوتا ہے مانسز پہ جڑکی مجھاتا ہے سون مرگ سے بعد سٹارٹ ہوتے ہیں لداک رائیڈ کے مجھے اصلی یہ دیکھو سامنے برف کے بار دیکھنے لگ گیا جوزیلا ہے بھئی یہاں سے لداک شروع ہو جائے گی لداک یونین ٹیٹری ملو گیٹووے ٹو لداک ہے یہ جوزیلا پاس اس سے ادھر کشمیر ہے اندر نزارے شروع ہو گئے ہیں بھئی یہ جا رہا ہے بھئی انکل انٹی کا لڑکا جد کر کے بیٹھ گا کہتا میں چلاوں گا بھئی بہلے دے نہیں رہتے بس جد کر کے بیٹھ گا کہتا میں تو چلاوں گا یہ نہیں کبھی بنتا بھئی یہ تو ویسے ہی ہے کیونکہ یہاں بہت برف پڑتی ہے نا اور روڈ رہتا ہی نہیں یہاں خراب ہوئی جاتا ہے جب برف پڑتی ہے لو بڑی ہے پھر ہی تھوڑا ایڈوینچر ہوتا ہے روڈ پہ تو پھر کیا ہی مجھا ہوتا نیند آ رہی تھی ابھی پیچھے مجھے ابھی نیند کھلی ہے ایسا راستہ دیکھ کے تھوڑی جام لگا دیا بھئی یہاں بھی دیکھو کتنی گاڑیاں ہیں ارک پائک پہ گھوم نہیں ہے تو کمفٹ چاہیے ان کو ہر جگہ اور بھائی کنچیں سٹارٹ ہوگی یہ بھائی یہاں مرناث یاٹرہ کا بیس کیمپ جو سامنے دیکھ رہی ہے نا چھوٹی چھوٹی جو پڑی یہاں گھر سے یہاں بھیو اچھا آ رہا ہے دیکھو یہاں کتنا آگے باری شہبوری یوں بہت اچھا ہے بھائی یہاں یہاں بھی بہت دنیا آنے لگ گیا بہت جام لگے ہوئے ہیں بھائی جگہ جگہ یہاں ٹائم ہو گیا ابھی پانچ بج گیا ہے مشکل سے نگلے ہیں بھائی جام سے بہت لمبا جام ہے بھائی آنے والوں کے لیے تو دیکھو بھائی راستہ کتنا اچھا ہو گیا جام خالی ہو گیا اب چار پانچ کلومیٹر لمبا جام تھا بورا جام پتا کیوں لگا ہے دو دو لائنے بنا لیتے ہیں ایک سائیڈ چھوٹا سا تو روڈ ہے اس وجہ سے جام لگا ہے ایک پوچھنے لگیا کہتا جام کیوں لگا ہے میں نے کہا اب کی وجہ سے لگا ہے وہ بھی ادھر کھڑا تھا ہسنے لگ گیا کہتا کب تک کیسے کھولے گا میں نے کہا جب آپ سائی ہو جو گے تو کھل جیے گا میں نے کہا نیچے تو ایک لائن تھی جیسے جیسے اوپر آ رہے ہیں وہاں لوگ زیادہ سے آنے ہوتے جارے ہیں دو لائنے آ رہی ہیں ادھر کرو یہ پہنچ گے بھائی جو جیلا باس بلاؤگ میں پہلی بار جندگی میں دوسری بار یہ لگا ہوا ہے یہاں پہلے تو یہاں دکان بھی ہوتی باتا نہیں آگے سامنے وہی دیکھ رہے ہیں مرناط بھائی ہیں یہ سامنے کی اچھی ہے یہ دیکھو بھائی ہے دیکھو بھائی ہے جا مٹے ہیں ہی رہے ہیں دیکھو چھو 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 چل پچھلو متر تکل ہوں ان لاینے بنا لگے ہیں نحنم انہیں ابھی تو تینکل ہی بنا لیا ہونے انہیں کھڑے ہیں ایا ہمی ڈھنڈی ہوا جان رہے ہیں وہی چاہاں یہ دکھ کھڑے ہیں اوپر یہ ویو ہے یہ میں یہ سامنے ہوا ہے انہیں کھڑے ہیں سونے ہو گیا سارا سرکان بھی سونے ہو گیا چلو بھائی نکل گئے ہیں یہاں بورڈ سے ڈیرو پینٹ آگ گیا ہے ڈیڑھ دو کلومیٹر ابھی ڈیرو پینٹ پہ ڈابے بگا رہا ہے چاہے چوہے پیتے ہیں اور ان کی بیٹ کرتے ہیں وہ تو آئی نہیں رہے ہم دو بھائک آئے ہیں اس کے بعد ایک بھی بھائک ایک بھی گاڑی کچھ نہیں ہے گاڑی تو کہیں ہی آجے گی اور بھائک تو آنا چاہیے یہ ادھر لائنے بنا رہے ہیں پوری دو دو لائنے بنا رہے ہیں پھر کہاں سے آئے گی بھائک بھی نہیں آئے پھائے گی وہ دکت ہے تھنڈ بہت ہے یہ ہمارے ہیں آبا کی سر میں بڑ گی پوری تھنڈ 5-6 کلومیٹر ہے ادھر مت لے کے آنا پورا 5-6 کلومیٹر ہے ہمیں گاڑیاں ان کی وجہ سے ہوا ہے جیسے یہ کھڑے ہیں نا دو لائنے بنا کے ایسے بندوں کی وجہ سے ہے یہ دیکھو بھائی دیواریں برف کی دیکھ لو ہوگی یہ بیس بیس بھٹ تو ہوگی رام سے اتنی اتنی برف پڑتی ہے دیکھ لو یہاں بہت تھنڈا علاقہ ہے ابھی جون میں اتنی گرمی میں بھی یہاں پوری تھنڈ ہے ٹیمپریچر نہیں میں نے دیکھا ہوگا 4-5 ڈگری ہوگا میرے خیال سے اس سے بھی کم ہو سکتا ہے یہ کتنی اچھی جگہ ہے یہ بھائی یہاں نا جو روڈ پہ تین چار دکان نے ایسے ہوتی تھی اور باتھروم ہوتا تھا جب ہم آئے تھے 2021 میں اور اب دیکھو یہ ہے بھائی یہاں دیکھ لو اب کیا بنا دیا نوڑا کر کڑ یہاں دیکھ لو کتنا یہ دیکھو بھائی یہاں کتنا کچھ بنا دیا ہے انہوں نے سولانگ ویلی کی طرح وہی سسٹم کر دیا یہاں بھی تھنڈ بہت ہے ہاتھ سنو گے میرے اوپر دیکھو کیسے موسم بنا ہوا اس پہاڑ پہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں تو کچھ بھی اتنی کرسیاں اتنے ریسٹورنٹ کے بنا دیا ایسی گھو بنے آئے ہوں بھائی یہاں کتنا تام جم بن گیا ہے یہاں اس بار کہتے برس نہیں پڑی بالکل بھی بہت کم پڑی ہے تب ہی یہ بن چکا ہے یہاں لوگ وہ کر رہے ہیں سنو بائک چلا رہے ہیں مطلب رائٹ دیتے ہیں یہ بارہ سو روپے میں ابھی ہجار میں بول رہے تھے میں نے کہا نہیں بس بند کر رہے ہیں وہ کہتے کھلوگ ہو گئے چلو چلتے ہیں یار بند کر رہے ہیں اوپر جلتے ہیں اوپر جا کے چاہے چوئے پیتے ہیں یہاں تو ڈالی دیا گند سب نے کیا کر سکتے ہیں بھائی پیسے کے لیے سب پس خراب کری جا رہے ہیں بس ان کو کمائی ہونی چاہیے انویرمنٹ کا چاہے جو بھی ہوتا رہے یہ دیکھو کتنی پلاسٹک کیسے پڑی ہے برا خالہ یہاں چاہے پی رہے ہیں بھائی ڈیرو پائنٹ اببہ یہاں سیک رہے ہیں بھائی آگ کافی پی لی ہے یہاں لکڑی تو ملتی نہیں یہاں بھائی یہ ڈسپوزل بگہ رہا ہی جلا کے آگ جلاتے ہیں لکڑی تو ہے نہیں ہم کھڑے ہیں ان کی بیٹ کر رہے ہیں ابھی دکھنی آئی ہم دو بھائک آئے ہیں بس ایک آم میں ایک کلاسیک تھا بھائی سارے وہیں فسے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں آیا اس کے بارے نکلنے لگے ہیں بھائی ڈیرو پائنٹ اببہ سے کافی پڑی اچھی دن کی کافی جرور پینا 97 کلومیٹر رہ گیا بھائی اور میں آپ بتا رہا ہے کہ دس بجے پہنچیں گے کارگل اندھیرے کا مجھا بھی لیتے ہیں سارے نو تک پہنچیں گے میرے خیال سے سات چالیس سنتالیس ہوئے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے اس بار تو گروپ ہے پھر پچھلی بار تو میں یہ کہلہ تھا اور چھے بجے یہاں دے رہا ہو گیا تھا پھر چھے ساڑے چھے جلائی میں آیا تھا میں دو جار اکیس میں اور کوئی بھی اتنی ٹرائفی کچھ بھی نہیں تھا تب تو ایک ٹرک تھا میرے آگے بس اس کے بچے بچے چلتا رہا میں بکی یہاں پورا سنسان تھا کالے کالے یہ اوپر جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں رات کو کالے کالے دیکھتے ہیں اس بار تو آٹھ بجنے والے ہیں ابھی بھی روشنی ہے دیکھ لو پوری یہ سارا رستہ نا ٹائلو ملا بنا ہوئے انٹرلوک ٹائلے ہیں کیونکہ یہاں سڑک رہتی نہیں کراب ہو جاتی ہے کریک آ جاتے ہیں تو یہ صحیح رہتی ہیں یہاں لو جی فائنلی لڈاک میں انٹر ہو گئے ہیں ہم جو زیلہ کراس کر کے ابھی کشمیر ختم ہو گیا لڈاک شروع ہو گیا اندیرہ ہو گیا ابو ہے اندیرہ سوات ہو گیا یہ آگیا بھئی دراس یہاں رکے تھے ہم پچھلی بار جب آئے تھے تو یہاں رکے تھے دراس میں ہم یہاں سے ایک کارگل اٹھابن کلومیٹر اس ہوتل میں رکے تھے بھئی پچھلی بار یہ ہے دم میڈوز لڈاک تین ازار سارینٹس کا تب یہاں اپشن بہت کم تھے ہوتل بغیرہ کے ہمیں یہی رکنا پڑا تھا ہم بھی پنجاب میں ہیں دیکھا دے مورے بھی سکرین ہے ماغر بھی سکرین ہے ہم بھی پنجاب میں ہیں جے بھی پنجاب میں ہیں سیدو موسیل تیرہ دردانی مارا بھائی لومبڑی مری پڑی ہے یہ دیکھو ہاں نا یہ دیکھو لومبڑی ہے وہ بھائی پہنچ گے کارگل پہنچ گے بھائی زیرو مائلز ایرہ بھائی سامنے پہنچ چکے ہیں یہ بھائی ہوتل زیرو مائلز پہنچ چکے ہیں